اسلام علیکم کی ٹوینڈی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیر مہدی عباس بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم نے 306 کلومیٹر توی ہیڈراباد سکھر موٹر وے ایم سکس کا سنگے بنیاد رکھ دیا منصوبہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحر تیس ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کر لیا جائے گا شہواز شریف کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ سکھر ہیڈراباد موٹر وے منصوبے پر مراد علی شاہ کو مبارک بات دیتا ہوں بولے منصوبے سے سکھر کراچی ہیڈراباد کے عوام کو بے پناہ فائدہ ہوگا آج تاریخی دن ہیں اور اہم ترقیاتی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا وزیراعظم سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا وفاقی وزیر اسد محمود سے اپنے تحافظات کا اظہار کیا تھا جو دور کیے گئے بولے گزشتہ حکومت کی بات کروں گا نہ ان سے کسی کام کی امید تھی منصوبے پر کام کرنے کے لیے پچیس ہزار نوکریاں مقامی لوگوں کو گلنی چاہیے سکھر ہیڈراباد موٹر وے سے ملک بھر کے شہر منسلک ہوں گے اسلام آباد ہائی گورڈ نیم آنی لارنڈنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزاد سلیمان شہباز کی چودہ روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور کر لی سلیمان شہباز کو چودہ روز میں لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم جائے ایڈمیسٹریٹر کراچی سیفر رحمان کا محکمہ لینڈ کے افسران کے ساتھ اجلاس کی ایم سی کی ارازی پر قائم ہر قسم کی تجاوزات اور گاریوں کی پارکنگ ختم کرنے کی ہدایت سیفر رحمان کا کہنا تھا کہ سرکاری زمین کو ہر صورت قبضہ مافیا سے محفوظ کرنا ہے تجاوزات پر سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کسی کو ریایت نہیں دی چاہ سکتے سندھ کے تعلیمی اداروں میں سردیوں کی تاطلات کا اعلان سردیوں کی چھٹیاں باعث سے اکتیس دسمبر تک ہوں گی موسم سرما کی چھٹیوں کے فیصلے کا اطلاق تمام نیچی اور سرکاری تعلیمی اداروں پر ہوگا محکمہ تعلیم کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا کراچی میرٹ اکیتو کی جانب سے شہریوں کی جانے لینے کا سلسلہ جاری قائدہ بعد مدینہ کولانی کے قریب بکیتی مضاحمت پر فارغ کر کے ایک شخص کو فتح کر دیا گیا علاقہ مکینوں کا احتجاج کراچی میرینجرز اور پولیس کی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کھاروائے نورانی بستی کورنگی اور کذافی ٹاؤن سے ڈکیتی کی پانس سو پچاس سے زائد وارداتے کرنے والے گھروں کے چار ملزمہ گرفتار کر لیے گئے عبدالحفیظ عرف گڑڈو زبیر عرف آئیسی محمد ایوب عرف ڈان اور چنزے عرف موشڑ کے قبضے سے پانچ پسٹلز اور تین چوری شدہ موٹر سائیکلیں برامت کر لیے گئے کراچی کی دہلی کولانی میں خاتون کے قتل کا الزام پولیس نے شہر اور سالی کو گرفتار کر لیا وزیر بلدیہ سنسید ناثر خین شاہ کی ہدایت کے بعد انٹی وارٹر تھپسل کا عملہ متحارک ہو گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر چلنے والے ہائیوٹرنس پر کاروائی کی اور چار سے زائد ملزمان کے خلا مقدمہ درج کر لیا گیا بدترین گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان چوبیس میں سے آٹھ گھنٹے فراہمی ممکن صبح چھے سے نو دوپہر بارہ سے دو اور رات کو چھے سے نو بجے تک گیس ملے گی ایس ایس ایسی نے واضح کر دیا شہریوں نے سر پکڑ لی کراچی میں آئے چندگر روڈ پر کسیڈل منزلہ امارت میں آخ لگ گئی آگ امارت کی پندھروی منزل پر لگی امارت میں موجود افراد کو باحفاظت باہر نکال لیا گیا جبکہ فار بریگیٹ کی دو گاڑیوں کی جانب سے آگ پر کابو پالیا گیا آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہ آسکیں گورنرس ان کامران خان ٹیسوری نے واقعی کا نوٹس دیتے ہوئے حکام سے ریپورٹ طلب کر دیا ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا مالم جبکہ میں برفباری کے بعد بڑی تعداد میں سیہ مزالے نے پہنچ گئے کراچی میں بھی سردی نے ڈیڑھے ڈال لیے شہر کا کم از کم درجہ حرارت سولہ ڈگری ریکارڈ انڈی ایم اے کے وفد کا اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن بڑھائے ایشیا پیسیفک ان اسکیپ کا دورہ آلہ حکام سے بینک کاؤک میں ملاقات نہیں کی وفد کی سربراہی شیرمن انڈی ایم اے لیفٹرن جنرل انام حیدر ملک نے کی پیشگی وارننگ کے حوالے سے صلاحیتی دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے تحقیق اور تجربات کی تبادلے پر اتفاق کیا گیا موسیقی 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 سابق پاکستانی کرکٹر باسط علی باون سازگی ہو گئے انیس سو تیرانوے سے چیانوے تک انیس دیس اور پچاس ایک روسہ بہنو رخواہ میں محسز کھلنے والے باسط دائیں ہاتھ کے کھلاڑی تھے باسط علی ایک کامیاب جونئر کرکٹر تھے جنہوں نے ایک وقت میں کراچی زونل لیگ کے سیزن میں سب سے زیادہ سینچوریاں بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا موسیقی وہاں 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 توسطرائک اور امریکی باکس آفیس پر بلیک پین تھر واکانڈا فوریور کا راج پر کڑا فلم نے ریلیس تے اب تک مزید ایک کروڑ کیارہ لاکھ ڈالر تھامالی